حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائیو آج ہم چند آیتیں دیکھیں گے کہ اللہ کی طرف سے کونسی ایسی تجارت ہے جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے اور یہ کن لوگوں کے لیے ہے آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے سورہ فاتح تھریفائی نمبر سورہ اس کی ٹونٹی نائن نمبر آیت میں اللہ کہتے ہیں تحقیق وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں ہدایت لینے کے لیے اور صلاحات قائم کرتے ہیں صرف صلاحات پڑھتے نہیں ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے مخفی چھپا کے یا اعلانیات اور پر ایسی تجارت کے امید رکھتے ہوئے خرچ کرتے ہیں جس میں ہرگز گھاٹا نہیں ہوگا تو اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی گھاٹا نہیں ہوگا آئیے اگلی ہم آئے دیکھتے ہیں چند جس میں اللہ تعالیٰ پھر یہی بات ریویٹ کر رہے ہیں سورہ صاف سکسٹی ون نمبر اس کی دس نمبر آیت سے اللہ کہتے ہیں ایمان والوں کو ایڈریس کر رہے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کیا میں تمہیں ایسی تجارت کی نشان نہیں کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے نظاب دلائے دے گی تو بھائیوں ہم نے ایسی تجارت کی کوشش کرنی ہے جس میں اللہ بتا رہے ہیں کہ دردناک عذاب سے اللہ نجات دے دیں گے یا وہ ہمیں نجات دے دی گے ایسی تجارت کیا ہے تو منونا باللہ ورسولہی کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ وَتُجَاہِدُونَا اور جَدْو جِهَتْ کرو فِي سَبِیدِ اللَّهِ 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 کے راستے میں بِعَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسَكُمْ وَأَنفُسَكُمْ اپنے مال سے اور اپنی جان سے جدوجہت کرو اگر تم جانتے ہو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے تو اللہ تعالی ہمیں اس بات کی بھی توفیق دے کہ ہم جانے تو صحیح کیا ہمارے لئے بہتر ہے اگلی آیت میں اللہ کہتے ہیں اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ کہتے ہیں اور وہ تمہارے گناہوں کو بغش دے گا اگر ہم ایسی تجارت کریں گے تو اللہ کہہ رہے وہ تمہارے گناہوں کو بغش دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہرے بے رہی ہوں گی اور وہ عبدی جنتوں میں پاکیزہ مساکین عطا کرے گا یہ بہت بڑی کامیابی ہے اگلی آیت میں اللہ کہتے ہیں اور بھی کچھ ملے گا وَأُخَرَا تُحِبُونَهَا نَسْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحُنْ قَرِيبِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور اس کے علاوہ دوسری نعمت ہے جیسے تم پسند کرتے ہو وہ اللہ کی طرف سے نسرت اور جلد فتحیابی ہے اور ایمان والوں کو ان نعمتوں کی بشارت دے تو بہران بھائیوں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ والی تجارت میں اپنا جان اور مال خرچ کریں تاکہ ہم جنت میں اللہ تعالی ہمیں اچھے مساکین دے اور دردناک عذاب سے بچالے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم وطوب علینا انکا انتا تواب الرحیم وما علینا اللہ البلاغ المبین